بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد خبیب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویٹنی ٹریٹمنٹ بہت دوستوں سے ہم سے کومنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی گئے کا دودھ زیادہ کیسے بڑھا سکتے ہیں اور اس کا حیوانہ کیسے بڑھائیں اور وہ جس حالات میں ہو چاہ وہ گبھن ہو یا تازہ سوئی ہوئی ہو تو اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ایک ایسا نقصہ لے کر آئے ہیں جو سستہ بھی ہے اور کارگر بھی ہے اس نسخہ میں آپ نے بینگن اور باجرہ کا استعمال کرنا ہے اور یہ دونوں چیزیں آرام سے مل سکتی ہیں اور اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کا جانور دودھ بھی بڑھ جائے گا اور اس کا حیوانہ بھی بڑھ جائے گا چلو چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اس نسخے کو استعمال کرنے کے لئے آپ کو دو کلو باجرہ ہمیں چاہیے ہوگا اس میں بہت زیادہ پروٹین کاربو ہائیڈریٹ اور سلینیں موجود ہوتی ہیں جو دودھ زیادہ دینے میں مدد دیتی ہے اس کو دوستو پکا کر استعمال کرنا ہے اس میں ہم نے چار کلو پانی لینا ہے اس میں ہم نے چار کلو پانی لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے لینا ہے بیگن بیگن ایک کلو لینا ہے اور اسی طرح کے لینے ہے جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس بیگن میں پوٹاشیم اور ونٹی ویٹامن موجود ہوتے ہیں جن کو بروقت دینے سے دودھ بھی بڑھ جاتا ہے اور بیگن ساف سترے اور کیڑوں سے پاک ہونے چاہیے چلو دوستو آپ اس کو تیار کرتے ہیں دوستو اگر گرمی کا سخت موسم ہو تو آپ نے بیگن کی جگہ گندم کا دلیا لینا ہے اس فارمولے میں بہت کچھ ہے اور آپ ہر جانور کو دے سکتے ہیں اور جو جانور گبان ہو یا خالی ہو دے سکتے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا کر لینا ہے جب یہ پاک جائے تھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے سابو دانا اور یہ دوستو سابو دانا سستہ بھی ہے اور اچھا بھی ہے آرام سے آپ کو مل جائے گا اس میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ موجود ہوتی ہیں گھوڑ آپ نے ایک پاو لینا ہے اور اس کو خوب پکانا ہے جب یہ پاک جائے وہ پھر آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور اس کو تھنڈا کرنا ہے گھوڑ جو ہوتا ہے جانور کو خوب انرجی دیتا ہے اور تاونائی مہیا کرتا ہے اور گھوڑ ڈالنے سے اس نسخے میں اور مزید اچھا بن جائے گا اور کارگر بن جائے گا جس سے آپ کا جانور بہت زیادہ دودھ دینے کے قابل بن جائے گا اور یہ جب تیار ہو جائے آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور اس کو تھنڈا کر لینا ہے اور اپنے جانور کو کھلا دینا ہے اور آپ نے ہر روز یہ نسخہ اس کو کھلانا ہے آٹھ سے دس دن آپ اس کو کھلیں گے آپ کے جانور کا ہیوانہ بھی بڑھ جائے گا اور دودھ بھی کافی مقدار میں بڑھ جائے گا انشاءاللہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور سبکرائب کریں گلائے اکان کے بٹن کو دو